روک کرتے ہیں شائنوں کے شہر سرگودہ کاج ایناکٹرونک پیڈیا خلپ کے محمدی دسترخان پر ایناس ٹی ایچ پیو اسپتار ڈاکٹر مشتاق بشیر کی آمد صاحبوں کے جانب سے شاندار استقبال کیا گیا اس حوالے سے دیکھئے بیگ نیوز کا پروگرام سوام کی آواز بیت سیف خان آعوذ باللہ نشید و انواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد میں ہوں آپ کا حوست سیف خان آج ہمارے محمدی دسترخان کے خاص محنان ہیں میڈیکل سپریجن ڈی ایچ کیو ہسپتار ڈاکٹر مشتاق بشیر آقیف صاحب ہم ان کو سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاک صاحب وعلیکم اسلام ڈاک صاحب بہت خوشی ہوئی ہے آج آپ ہمارے پروگرام میں اور خاص طور پر آپ محمدی دسترخان کے ممبر بھی ہیں اور یہاں پہ بڑی محبت اور بڑے پیار سے آپ لوگوں کو نگاہ سے دیکھتے ہیں جو غریب اور مستقی پرادتے ہیں یہ تو سلسلہ کار محمدی دسترخان کا چلتا رہے گا لیکن میں کچھ اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ ڈی ایچ کیو اسپکار میں جو نئی بیلڈن تعمیر ہونے جاری ہیں اس کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیئیں کہ اس لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھی کچھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں آپ کو کچھ تھوڑی معلومات چاہیئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح کا بہت شکریہ کہ آپ نے ویلکم کیا اور مجھے دعوت دی تو جہاں تک نئی بیلڈنگ کا تعلق نواز شریف ان سے جھوڑ اف کارڈالوجی بنے جا رہا ہے یہ ہماری جو اول بیلڈنگ تھی ایک گورمنٹ کی وہ گرا کے وہاں پہ نئے ہسپیٹل بنے جا رہا ہے تو حوالی ایک گورمنٹہ پنجاب سیکٹری ہیلس اور ہمارا یہ بیلڈن ہے کہ پچیس دسمبر دو گار پچیس تک وہاں پہ اول ڈو شروع کرنا ہے موڈ اور یہ سرگودہ کے جو باسی ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی ان کی آسانی ہو جائے گی ان کے لئے مشکل کا حل ہے بہت سارے جو ہمارے ہارڈ کے پیشنٹ ہیں جن کو خودانہ کا اٹاٹ اٹیک ہوتے ہیں جن کو کارڈ ایک ساری کے مانی پڑتی ہے ان کو فیصل آباد راولپنڈی زہور جانا پڑتا ہے اس ہسپیٹل کے قیام سے ان لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا اور جہاں ہمارے ہسپیٹل جو ڈی ایچ کے ساتھ ارڈیسٹ بھی ہوگا تو اس ہسپیٹل سے جو خودتہ کی وہاں میں وہ بہت فائدہ اٹھا سکے گی پڑا ایمی کے بلی کام ہو رہا ہے پانچ جولائی تک بیڈنے کی کوٹر ڈیمولیش ہو جائے گی پھر اس کا سنگیب انہاد راکھے نہیں بڑھنے کی تامیر شروع ہوں گے اس میں کتنا ٹائمنگ لگے گا کیا ٹائمنگ لگے گا مثالی میں نے آپ کو بتایا کہ پچیس دسمبر دوہزار پچیس کو جہاں پہ اوپی ڈی شروع ہونا ہے تقریباً یہ سال دیڑھ تقریباً دیڑھ ایک سال کا پیریڈ ہے اس میں ہی کم اچھے رکھ سب اس میں آپ کے دوسری یونٹ بھی اس اور بیلنگ میں ہیں جیسے کی سیٹی سکین ہیں دوسرا اپنا گردہ کا وارڈ بھی اسی میں تھا کچھ ہارٹ کے پیشنٹ بھی تھے اس میں ہارٹ وارڈ بھی تھا سی سی ہے سی سی ہوں تو اس میں ان کو تہاں پہ شفٹ گیا لے ہارٹ وارڈ اس میں بالکل نہیں تھا وہ ہماری ایک رحمت العالمین بلوک ہے وہ نہیں گرایا اس کی تو ریویمپنگ ہو رہی ہے گردہ کے پیشنٹ اگر ہیں ڈالیسز یونٹ وہ چلتا رہے گا وہ ریویمپنگ سائٹ ہے وہ کس ویڈنگ میں نہیں ہے ایدھر ہمارا سیٹی سکین ہے وہ ہم نے اپنے دو روم جو امرائی اس کے ساتھ رجیسٹ کر کے وہاں بے سیٹی سکین شفٹ کر لیا ہے میری ہماری فیتیو تھرپی تھی وہ ہم نے وہاں رہے ایک پرمال ملجی وارڈ ہے وہاں بے کر لیا ہے تو ہم نے اہمی کیپلی چیزوں کو شفٹ کر لیا ہے تو مطلب اس میں کوئی ایسی ہنڈرنس نہیں ہو رہی جس سے مریضوں کو نقصان ہوگا اس میں ایک تھالسیمیا وارڈ بھی تھا تو اس کو کیا بنے وہ تھالسیمیا چونکہ ایک انجیو چلاتی تھی سیف لائف کے نام سے وہ وہاں پہ ان کا وارڈ نہیں تھا وہ بچوں کو بلاڈ ایک یا دو دن وہاں پہ بلا گئے ان کو ڈونیٹ کرتے تھے تو رکھمشتر صاحب نے ان کا مسئلہ بھیالکہ دی انہوں نے ایک رینٹ پہ بیلڈنگ دے لیا وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے اچھا صاحب ایک اور اسی منصر کہہ دے سوٹھا سوال کہ کچھ دوست کب وہ ایک مسجد کا بھی وہاں پہ ٹینسن بنی تھی تو اس کی کیا صورت کر رہی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ائر کنڈیشنڈ ماسک اسی مسجد کی جنگہ بنی ہے وہ مسجد میں شامل ہے وہاں پہ یہ لکھ کے لگایا جائے گا اور اس مسجد کا نقشہ بھی وہاں پہ لگا ریا جائے گا اور پہ تعمیر شروع ہوگی سب سے پہلے مسجد یہ ہوگی بڑی زبدست بات ہے کہ بھی یہ لوگوں میں ایک جاری تھی بات کہ بھی مسجد کو گرا کے ختم کر رہے لیکن ڈاکس آب کی بات سنی کہ بالکل وہ بارکس ہے کہ اگر وہ اول مسجد ہے اس کو نئی تعمیر کر کے نئے نقشے کے ساتھ اور ائر کنیشن اس کو بنا رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھے ستی اس کے علاوہ سرکوتہ کے عمام کے لیے کیا آپ مسجدی کے ہیں سرکوتہ کے عمام کے لیے یہی مسجد ہے کہ جو ہمارا ہسپیٹل ہے زائر اپیشنٹ کے لیے بات لوگوں کے لیے جو میرے دروازے کام ہیں تو میں اپنی آتاک بات کروں ان کے لیے کھولے ہیں جو ان کا جائز کام ہو وہ رگارڈنگ ٹیٹنٹ اور رگارڈنگ آپریشن اور رگارڈنگ میڈیکل اگل ہو جائے کئی بھی تو میں تو ہمارا ہسا کچھ کرتا خوال کروں تو میں نے کبھی اپنے دور کلوز بھی نہیں رکھا اور ان کے لیے میں حاضر ہوں میڈیسن کی کیا صورتیں آلے ہیں میڈیسن کی صورتیں آلے ہیں میڈیسن کی صورتیں آلے ہیں میڈیسن کی صورتیں آلے ہیں بہت بہتر ہے اب کافی بہتر ہو گئی ہے تو مور دین نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو دوائی مل رہی ہے ہاں کتا ہے سفرم سی ایٹم جو میڈیسن فارمیلری میں نہیں ہوتے تو وہ زائر ہے عوضہ پر تک مجید ہوتی لیکن کام از کام امیرجنسی میں انڈری پرسنٹ فری ہے اور مارک کیوئی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ دوائی مل رہی ہے ٹھیک دیکھا کہ ڈاک صاحب کی حتمت بری گھنکو سنی ان کا کہنا تھا کہ جب سے میں بھی کہوں گا یہ تو بات کہ جب سے یہ تائنات ہوئے ہیں سفرم گودہ کے لیے ایک اینام کے طور پر اینام پر تائنات ہیں اور لوگوں کو لوگ جو ہے کہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں کہ آئے روز جیسے کہ پہلے ان سے قبل رولے بنے ہوتے تھے ٹینشن ہوتی تھی آئے روز احتجاج ہوتی تھی لیکن وہ بھی اب نام کے رہ گئے ہیں نہ احتجاج ہیں نہ وہاں پر لوگوں کو پریشانی ہے کیونکہ وہ معمولی پر مطابق وہاں پر کام ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں اور مریضوں کو جو ہے کہ دعائییں بھی عدویات بھی ان کو فرام کی جاری ہیں